اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماہ ربیع الاول مسلمانوں کے لئے خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی جو انسان کامل حادی علم اور وجہ تخلی کے کائنات ہیں ربیع الاول مسلمانوں کے لئے قلیدی اہمیت کا حامل مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں ہی حضور انور سرور کونیند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندھیروں سے نکالنے کے لئے بھیجا گیا دنیا بھر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہفتہ وعدت مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے عید ملاد النبی ایک تہوار یا خوشی کا دن ہے جو دنیا بھر میں مسلمان مناتے ہیں یہ دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے منائے جاتا ہے ویسے تو ملاد النبی اور محافل نات کا انعقاد پورا سال ہی جاری رہتا ہے لیکن ماہ ربیع الاول میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہوار خصوصی طور پر پوری مذہبی عقیدت اور احترام سے منائے جاتا ہے اللہم صلی علی محمد یوں تو ملاد النبی شیعہ سنی سب بڑے عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں لیکن حضور پاک کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں تھوڑا سے اختلاف پائے جاتا ہے کچھ مسلمان بارہ ربیع الاول کو اور کچھ سترہ ربیع الاول کو ملاد النبی مناتے ہیں بانی انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ جو وحدت اسلامی کے بہت بڑے دائی تھے انہوں نے اس موقع پر حکم دیا کہ بارہ سے سترہ ربیع الاول تک پورا ہفتہ تمام مسلمان مل کر ملاد النبی منائے اور اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دیا گیا حضرت امام خمینی کا یہ انتہائی دانشمندانہ اور خوبصورت اقتان تھا جس نے امت کو ایک لڑی نبرو دیا اور یوں اب یہ ہفتہ وحدت نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا میں منع جاتا ہے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت اور قیدت رکھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا بنائے ہمارے معاشروں میں خصوصا پاکستان کے معاشرے کی تمام مشکلات کا حل یہی ہے کہ جہاں ہمارے عوام کو صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توجہ دینی چاہیے وہاں ہمارے خواس اور علماء دین کو بھی صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے عمل بالمعروف اور نیان المنکر کے الہی فریضے کو عملی طور پر انجام دینا چاہیے آج صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا تقاضی ہی ہے کہ ہم صیرت نبی کو قول کے وجہ عمل کے میدان میں اپنائیں تاکہ ہماری اجتماعی سیاسی ثقافتی اور دوسری تمام مشکلات اور مسائل حل ہو سکیں اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے کامل اور حقیقی مسلمان و مومن کہلانے کا حق نہیں ہے پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن کریم اور اپنی اطرت و اہل بیت سے تمسک کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے آپ کی اہل بیت آپ کے بعد ہدایت کے مینار اور شریعت محمدی کے مجری اور بیان کرنے والے ہیں اور ان دونوں سے تمسک مسلمانوں کی دنیوی اور اخروی سعادت مندی کا زامن ہے جس طرح قرآن کریم ایک مسلمان کی زندگی کے لئے زابطہ حیات تھے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ اور صیرت طیبہ بھی عملی نمونہ ہے چونکہ قرآن کریم نے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو ہر کلمہ گو کے لئے عصوہ حسنہ قرار دیا ہے صیرت اگر آج کے مسلمان معاشروں کے دینی رہنماؤں کی زندگیوں کا نسبل این بن جائے تو کسی بھی انسانی معاشرے میں نہ تو کوئی اجتماعی مشکل باقی رہے نہ سیاسی اور معاشرے مشکل تفرقہ ہو نہ تاقود کی اطاعت ہو اور نہ عالمی شیطانی قوتوں کے قارندے اسلامی معاشروں پر مسلط ہو کر دشمنان خدا کے قوانین کا اجرا کر سکے ایک بات غور طلب ہے کہ ہم دوسروں پر تو گستاخ نبی کا لیبر لگانے میں ذرا بھی نہیں اچھکچاتے لیکن اگر ہم جھوڑ بوتے ہیں چوری کرتے ہیں رشوت لیتے دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے مخلوق خدا کو درد اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہر برائی ہم کرتے ہیں تو کیا ہم نبی پاک کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے اور اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کیا اللہ اور اس کے حبیب کی ناراضگی کا سبب نہیں بن رہے میرا خیال ہے آپ میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے ہمیں چاہیے کہ صرف نبوی پر چلنے اور پیارے نبی کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں جو دنیا و آخرت میں ہماری نیک نامی اور بخشش کا سبب بنے گا انشاءاللہ